السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آج نائلز کچن میں بن رہی ہے لہوری بیف پائے کی ریسپی تو کائنٹلی اگر میری چینل پر آپ نئے ہیں تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے پریشر ککر لیا ہے اور اس میں ایڈ کیا ہے 2 لیٹر وارٹر اور جیسے ہی وارٹر ایڈ کیا تو اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے بیف پائے جس کو اچھے سے ہم نے دھو لیا ہے بلکل بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو اچھے سے ہم نے واش کر لیا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے پائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گرم پانی میں ان کو ایڈ نہیں کریں گے آپ نے روم ٹیپریچر پر پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو ایڈ کریں گے تو اس طرح سے جو ہے اگر آپ گرم پانی میں ایڈ کریں گے تو پائے اگر جانے کا خطشہ رہتا ہے تو اس طرح سے آپ نے ایڈ کرنا ہے ان کو روم ٹیپریچر پر پانی ایڈ کیا اور اس میں ہم نے پایا ایڈ کر دیا تقریبا ہم نے ایک پایا لیا اور اس کے ساتھ تین سے چارہ در نلیاں ایڈ کی ہیں اب ہم اس میں سپائیسیز ایڈ کریں گے تو سپائیسیز جائیں گے اس میں سب سے پہلے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے اس میں آپ ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے آپ تقریباً ون ٹیبل سپون نمک اور اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہم تقریباً ون ٹیبل سپون حلدی تو یہ سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ون کپ بھر کے جو ہے آپ نے ایدرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں ایدرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ زیادہ ایڈ کیا جاتا ہے خوشبو کے لیے بہت زبردست خوشبو اس کی بنتی ہے اس سے تو ہم یہاں پہ پریشر ککر لگائیں گے اور پائے کی اخنی کو جو ہے ہم ریڈی کریں گے تقریباً ٹھارٹی ٹو فورٹی منٹس کے لیے یہاں پہ ہم پریشر ککر کو لگائیں گے تو لیں جی ٹھارٹی منٹس ہو چکے اور پائے کی اخنی جو ہے ریڈی ہے یہاں پہ پائے جو ہے ہم نے بلکل علیدہ کر لیا ہے تو دیکھیں یہ بلکل اچھی طرح سے جو ہے پک چکے ہیں بلکل بھی جو ہے یہ کچھے نہیں ہیں فورٹی منٹس میں پائے بلکل ریڈی ہے تو اس میں جو اب ہم نے گرم مسائل ایڈ کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس آٹھ سے دس ادد لونگ ہیں دس ادد ہمارے پاس بلک پیپر ہیں تین جو ہے کارڈی ممز لی ہیں ہم نے کالا زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون تین سے چار ادد جو ہے دارچینی کے ٹکڑے ون ٹی سپون اجوائن لی ہے اور ون ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اور دو بڑی ہلائچی لی ہیں ہم نے جو ہم بھونتے وقت پائے میں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک جو پیاز ہے اس کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے ایک بڑا پیاز لیا ہے اسے کٹ کر لیا ہے پیاز بہت زیادہ آپ اس میں ایڈ نہیں کریں گے ون کپ ہم نے یہاں پہ آئل لیا اور اس میں ایک بڑا پیاز جو ہے اس کو کٹ کر کے اس طرح سے ایڈ کیا اور اسے اچھے سے آپ بھوننا سٹارٹ کریں گے جب تک کہ پیاز گولڈن براؤن ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں پائے ڈالیں گے اور انہیں بھوننا سٹارٹ کریں گے تو لینج یہاں پہ اس کے ساتھ ہی آپ اس میں پائے ایڈ کریں گے اور اس طرح سے آپ نے انہیں بھوننا ہے اچھے سے تو جیسے ہی پائے بھونیں گے تو ان کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے جو گرم مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے تھوڑی تھوڑی یخنی ایڈ کرتے جائیں گے آپ انہیں بھونتے جائیں گے اچھے سے بھوننا ہے آپ نے انہیں تاکہ جو ہے بلکل اچھے سے یہ بھون جائیں اگر آپ یخنی ایڈ نہیں کریں گے تو پائے جو ہے نا وہ نیچے لگیں گے تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا یخنی ایڈ کریں گے جیسے ہی پانی ڈرائی ہو تو آپ تھوڑی سی اور یخنی دو دفعہ پیسے کریں گے تو ساتھ ہی آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے گرم مسالہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور اچھے سے اگین آپ نے اسے بھوننا ہے تقریباً 5 منٹس بھوننے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دہی ون کپ بھر کے یہاں پہ ہم نے دہی لیا ہے اور اس طرح سے اس میں ہم دہی ایڈ کریں گے اور اگین اسے تھوڑی دیر جو ہے آپ نے سلو فلیم پہ بلکل دہی ڈالتے ہیں وقت آپ نے خیال کرنا ہے کہ فلیم آپ کا جو ہے وہ سلو ہونا چاہیے اچھے سے آپ نے اس کو بھوننا ہے جیسے ہی 2-3 منٹس آپ اس کو بھونیں گے تو اس میں ہم اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے پائے کی یخنی جو ہم نے پہلے پریشر ککر میں بنائی تھی تو یہاں پہ ایڈ کی ہے میں نے تقریباً 4 عدد گرین چلی اس طرح سے بھونائی کے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے گرین چلی اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً میں ون کپ کٹا ہوا دھنیا اس سے جو ہے ساتھ ہی بھونائی میں جب ایڈ کریں گے تو اس کی بڑی مزے کی اور زبردستی خوشبو جو ہے نا پائے میں آ جاتی ہے اور بہت ہی زبردست ذائقہ بنتا ہے اس کے ساتھ جیسے ہی دنیا یخنی کے ساتھ تو یہاں پہ تقریباً 5 منٹس ہم نے اسے ایڈ بھونہ اور یہاں پہ ایڈ کر دی یخنی تو لیں جی اب ہم اس کو کور کریں گے تقریباً 15 to 20 منٹس اگین ہم اسے کور کر دیں گے اور سلو فلم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی اس کے 15 منٹس کمپلیٹ ہوں گے تو ہم اس کا کور ریموو کریں گے تو دیکھیں جی اب ہم اسے کور کریں گے 15 منٹس کے لیے تو یہاں پہ جو ہے ایپ آئے دیکھیں یہاں پہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں 15 منٹس ان کو بنتے ہوئے ہو چکے ہیں تو اس کا فلم جو ہے ہم اب یہاں پہ آف کر دیں گے اور جسٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک کہ اس کے اوپر گھیا جائے گا تو پھر اگین ہم نے اس میں سے جو نلیاں ان کو نکال لیا تھا اور ہم اب اس میں ایڈ کریں گے جو نلیاں ہم نے اس میں سے نکال لی تھی ان کو ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے اس میں تقریبا ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے پیسہ ہوا گرم مثالہ ون ٹی سپون آپ اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی جو نلیاں ہم نے اس میں سے نکال لی تھی ان کو اس میں اس طرح سے ایڈ کر دیں گے تو لینج یہ ہمارے لہوری جو ہیں بیف پایا وہ بالکل مزیدار اور زبردستہ ریڈی ہو چکا ہے آپ نے بھی اس ریسپی کو بنانا ہے اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور جو ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے تو دیکھیں جی یہاں پہ 5 منٹس ہو چکے ہیں اور پائے کے اوپر بلکل اچھے سے گیا آ چکا ہے اور نلیاں بھی جو ہم نے اس میں ایڈ کی تھی بہت ہی زبردست لک آئی ہے تو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں زبردست ہی اپنی ریسپی کو ہم تو دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے آپ نے بھی ان سردیوں میں ضرور ان کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ